ہو یا بڑھا ہو عورت ہو یا مرد ہو یا نوجوان لڑکا ہو خواہ انسان جس طبقے کا ہو جس شعبے کا ہو تین خواہشات اس کے اندر رہتی ہے اور وہ خواہشات ہمارے اندر بھی ہے آپ کے اندر بھی ہے اور تمام لوگوں کے اندر ہے پہلی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں موت نہ آئے ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں موت نہ آئے مرنے کی خواہش کسی انسان کے دل میں نہیں ہے اور دوسری خواہش کہ میں ہمیشہ جوان رہوں میرے جسم پر بڑھا پا نہ آئے میں بڑھا نہ بنوں میں ہمیشہ جوان نہ ہوں اور تیسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس قدر مال و دولت دے کہ اس مال و دولت کو ہم آسائش کے طور پر اور آفیت و آرام کے طور پر استعمال کروں اور دنیا ہماری اچھی ہو جائے یہ تین خواہشات ہر انسان کے دل میں ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ خواہشات جب ہمارے دل میں ہے تو اس خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے کوئی جگہ بنائی ہے یا نہیں بنائی جب اللہ نے یہ خواہشات ہمارے دل میں ڈالی ہے تو ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ جگہ بنائی اور وہ جگہ ہمارا وطن اصلی یعنی جنت ہے وہ بنائی اللہ نے یہ خواہشات وہاں پوری ہوگی کہ انسان چاہے گا کہ ہمیشہ میں زندہ رہوں موت نہ آئے تو کل جب جنت میں انسان چلا جائے گا تو موت واقع نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ رہے گا یہ خواہشات وہاں پوری ہو جائے گی یہ خواہش ان کی پوری ہوگی اور یہ دل میں تمنا ہے کہ ہمیشہ جوان نہ ہوں تو پھر آیات و روایت بھری پڑی ہے میرے دینی دوست و بزرگو کہ وہ جوانی کا عالم جنت میں یہ ہوگا کہ ہر شخص تینتیس سال کا ہوگا وہ جوان ہوگا اور خوب روح ہوگا اور خوبصورت ہوگا بڑھاپا اس کے جسم نہیں آئے گا اور وہ مقام ہے جنت وہ خواہش وہاں پوری ہوگی خواہش کی تکمیل وہاں پوری کی جائے گی اور پھر اللہ سے اور بھی کچھ مانگے گا تو وہاں ساری چیز ساری دولت مل جائے گی اور وہ وہاں چاہے گا کہ اللہ مال دولت کی فراوانی ہو اور اتنی مال دولت ہو اتنی مال دولت ہو کہ جنت میں جہاں چاہیں جس طرح رہیں جس طرح رہیں وہاں پوری ہو جائے گا تو میرے دینی دوست و بزرگو فرمایا ان یہودیوں سے اللہ کے رسول نے آیت ربانی نازل ہوئی سورہ جمعہ کی کہ یہودیوں تو اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو یا تم دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اللہ کا دوست ہوں فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ مَوْتِ کی تمنا کرو کہو اللہ سے کہ اللہ ہمیں موت دے دیجئے فرمایا کہ دوست نہیں ہے قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے اس کا جو عامال ہے انہوں نے اپنے عامل کو آگے بھیجا ہے اور معلوم ہے دنیا والوں کو کہ کون سا اس کا عامل ہے موت کی تمنا نہیں کر سکتا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملی آپ سے فرمایا گیا کہ آپ یہ فرمائیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم سے ملاقات کرک رہے گی اس موت سے تمہاری ملاقات ہوگی تم بھاگو گے اور موت تمہارے پاس آئے گی جتنا تم بھاگو گے موت تمہارے پاس آئے گی فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ اور جب موت آئے گی پھر کہاں جاؤگے کہاں جاؤگے جس رب نے تمہیں اس دنیا میں پیدا فرمایا جہاں سے تم آئے ہو پھر وہی تمہیں لوٹ کے جانا ہے قرآن نے جگہ بجگہ آیت ربانی میں ارشاد فرمایا گیا اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجَعُونَ پھر وہی لوٹ کے جاؤگے انسان سفر کے حالت میں ہے انسان سفر کر رہا ہے اور یہ انسان مسافر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کُل فِي الدُّنِيَا كَأَنَّكَ غَرِيبَ اَوْ عَابِرُ سَبِيلَ دنیا میں تم رہو اس طرح کہ کوئی مسافر رہتا ہو اور